معزیز خواتین و حضرات اسلام علیکم اگر آپ اپنے بال لمبے اور گنے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیسی ٹوٹکہ ازمائیے آپ زندگی بھر اس ٹوٹکے کو یاد رکھیں گے نہانے سے کچھ دیر پہلے پیاز کا پانی نکال کر ٹوٹ پیسٹ میں حل کر لیں اور اس لیپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ تک اپنے سر پر لگائیں اس کے دو بار کے ہی استعمال سے آپ کو فرق محسوس ہوگا اگر کچھن کے کیبنٹ میں لال بیک داہل ہو جائیں تو کچھن میں تھوڑا سا پدینہ جلا دیں پدینے کھوشبو سے لال بیک کچھن میں داہل نہیں ہوں گے بلکہ کچھن کا رخ بھی نہیں کریں گے اگر آپ بگلوں کے بالوں سے پریشان ہیں تو یہ ٹوٹکہ ازمائیے اس سے ساری زندگی آپ کی بگلوں میں بال نہیں ہوں گے تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ لے کر ہیر موور لوشن میں ملا کر لگانے سے کئی مہینوں تک آپ کی بگلوں میں بال نہیں آئیں گے اگر آپ اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوٹ پیس سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں بالکل نرم اور ملائم ہو جائیں گے اگر آپ کے مو پہ یا جسم کی کسی بھی حصے پر مسوں کا مسئلہ ہے تو یہ ٹوٹکہ ازمائیں مومبتی کی پگلی ہوئی موم لے کر مسوں پر لگاتے رہیں کچھ ہی دنوں میں مسے غائب ہو جائیں گے لہسن کا پانی لگانے سے بھی یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی وجہ سے اگر آپ کو زخم ہو جائے تو زخم کے صحیح ہونے کے بعد اس کے دبے باقی رہ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی برے لگتے ہیں اور شرمندیگی کا باعث بھی بنتے ہیں ان سے نجات پانے کے لیے لالٹ ماٹر کا آدھا حصہ کاٹ کر روزانہ متاثرہ حصے پر رگڑنے سے داگ دور ہو جائیں گے اکثر لوگوں کو ناہم کاٹنے کی عادت ہوتی ہے عموماً یہ عادت ذہنی تناؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے بہت سے لوگوں کو یہ عادت بچپن سے ہوتی ہے جبکہ بہت سے لوگوں کو ذہنی دباؤ کے بعد یہ عادت پڑ جاتی ہے اس کے لیے پہلا حال یہ ہے کہ آپ اپنے ناہن چھوٹے رکھیں اس سے ناہن چبانے کی عادت کبھی نہیں پڑے گی جبکہ مینیکیور کے عمل سے ناہنوں کو بہت خوبصورت بنایا جا سکتا ہے جب آپ کے ناہن دیکھنے میں خوبصورت ہوں تو یقینی طور پر آپ کو ان کو چبانے کو دل نہیں کرے گا اس عادت سے بچنے کے لیے آپ اپنے ناہنوں پر خراب ذائقہ والا نیل پینٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کی عادت بھی چھوٹ جائے گی کیونکہ اس دوران اگر آپ غیر ارادی طور پر اپنے ناہن چباتے ہیں تو اس کا خراب ذائقہ آپ کو ایسا کرنے سے روک دے گا وزن کو کم کرنے کے آسان گھریلو ٹوٹ کے یہاں آپ کو کچھ چیزیں بتائی جائیں گی جن کا استعمال کر کے آپ آسانی کے ساتھ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں وہ بھی گھریلو ٹوٹکوں کی مدد سے شہد اور ادرک کا پاورڈر زیرا پودینہ کا کہوہ قریب تداد ہیٹ مارٹر بنے ہوئے چنے کریلے کا جوس لوکی شلجم بند گوبی گاجر کا جوس ایلو ویرا گرین ٹی ادرک والی چائے شہد اور ادرک کا کہوہ ان کا بقاعدہ اور صحیح طریقے سے استعمال کر کے آپ اپنے وزن کو یقینی طور پر کم کر سکتے ہیں اب ملاحظہ کیجئے وہ چاند چیزیں جن کا استعمال کرنے سے درد بے نجات ملتی ہے اسٹرابری جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے مفید ہے اسٹرابری کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے بچاؤں ممکن ہوتا ہے اسٹرابری کا بقاعدہ استعمال بلیڈ پیشر کے مریضوں کے لیے دعا کا کام کرتا ہے گزام کی نمی دور ہونے سے خوش کھانسی دور ہو جاتی ہے غزام میں گوشت کا کم استعمال کینسر کے مجموعی خطرے میں کمی لاتا ہے ایک شفاف پلاسٹک کی تھیلی کو پانی سے بھریں اور اس میں دس سے پندرہ سکھے ڈال دیں پھر اسے وہاں لٹکا دیں جہاں مکھیاں بہت زیادہ ہوں دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیڑے وہاں سے غائب ہو جائیں گے اگر آپ کی ٹانگوں پر مچھر کاٹ لیں اور سیاہ دبے پڑ جائیں تو یہ ٹوٹکا ازمائی ہے اس سے دبے ساف ہو جاتے ہیں تھوڑا سا زیتون کا تیل لے کر اسے نیم گرم کر لیں اور رزانہ اس تیل کو دھبوں والی جگہ پر مالش کریں اس سے دبے بلکل ساف ہو جائیں گے ایک سبز لیمو لے کر اسے درمیان سے کاٹ لیں اور رزانہ صبح لیمو کے آدھے حصے کو پانچ منٹ تک اپنے ہونٹوں پر ملتے رہیں اس سے آپ کے ہونٹ بلکل نرم اور شفت رہیں گے اور ان پر گرمی کا بھی اثر نہیں پڑے گا اگر آپ اپنے سفید بالوں سے پریشان ہیں تو یہ آسان سا دیسی ٹوٹکا ازمائیں رزانہ ٹوماتر کا رس نکال کر کسی بھی ہیر آئل میں ملا کر استعمال کریں اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے دن میں زیادہ چلنے پھینے کی وجہ سے بعض لوگوں کے ایڈیاں بہت ہی خراب ہو جاتی ہیں اور زیادہ عمر کے لوگوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے نجات کے لیے ہم آپ کو آج ایک نیا اور آزمودہ ٹوٹکا بتائیں گے تو جب آپ ایڈیاں دھونے لگے تو ایڈیاں دھونے سے پہلے ایک پیاز کو کٹ کر اس کا آدھا حصہ کچھ دیر کے لیے اپنی ایڈیوں پر ملیں ایسا کرنے سے آپ کی ایڈیوں کی زردی مائل اتر جائے گی اور دھوتے وقت ایڈیاں بہ آسانی اور بلکل صاف ہو جائیں گی دانتوں کو ایک منٹ میں صاف کرنے والا اور تیز ترین ٹوٹکا ٹوٹکا پر ٹوٹ پیسٹ لگا کر روزانہ دانتوں پر ملیں اس سے ٹوٹ پیسٹ کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور آپ کے دانت بہت ہی جلد صاف اور چمکدار ہو جائیں گے لہسن اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگانے سے بھی دانت دودھ کی طرح صاف ہو جائیں گے اگر آپ کے ناک پر ہر وقت کیل مہا سے نکلتے رہتے ہیں تو یہ نسخہ ازمائیں رات کو سوتے وقت روزانہ اپنے ناک پر تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ لگا کر سو جائے کریں اس سے آپ کا ناک بالکل صاف اور خوبصورت ہوگا اور ہمیشہ جوان دیکھے گا خالی پیٹ کافی پینے کے نقصانات کافی کا ایک کپ بڑھتے ہوئے پیٹ کو سکون نہیں دے گا تہم یہ اسے بیمار کرنے کا سبب بن سکتا ہے اگرچہ یہ سچ ہے کہ کافی میں صحت سے متعلق بہت سے فوائد ہوتے ہیں لیکن خالی پیٹ کافی پینے سے درزل نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جن میں حازمے کی تکلیف جیسے گیس، ایسرڈ ریفلیکس، متلی اور بدحضمی سر فہرست ہیں یہ حاملہ ہوتین کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اس لیے انہیں خاص طور پر اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ خالی پیٹ کافی کو استعمال نہ کریں میدے میں خوراک کی ادم مجود کی کی وجہ سے کافی پینے سے میدے کو نقصان پہنچتا ہے ہر صبح ناشتہ کرنا مشکل کام نہیں ہے لہٰذا کافی پینے سے پہلے لازمی ہے کہ کچھ کھا لیں یا پھر اپنے ناشتے کے ساتھ ہی کافی کا کپ پی لیں لیکن حالی پیٹ بالکل بھی نہیں بلگمی یا سوکی خانسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک چمچ میتھی دانا، ایک چمچ السی کے بیج اور ایک چوتھائی چمچ کلونجی لے لیں اب ان تینوں اجزاء کو تین کپ گرم پانی میں شامل کریں اور زیادہ سے زیادہ چار منٹ تک پکائیں بعد ازاں چولہ بند کر دیں اور نیم گرم ہونے پر یہ کہوہ نتھار کر محفوظ کر لیں اس کہوے کا استعمال دن میں دو بار نیم گرم حالت میں کریں اس کہوے کو چھان کر فریج میں ایک سے دو دن تک بہ آسانی محفوظ کیا جا سکتا ہے کلے کا گودہ ایک آنس نمک لگا کر پیچش کے لیے نہایت مفید ہے امرود کو شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے دل و دماغ اور میدے کو طاقت ملتی ہے انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتے ہیں کولیسٹرول زیادہ بڑھ جائے تو روزانہ لحسن کا ایک ٹکڑا کھانے سے کولیسٹرول کا لیول کم ہو جاتا ہے ہفتے میں ایک دن فاقہ کرنے سے جسم تندرست رہتا ہے بھاری چیزیں اٹھانے یا پھر غلط انداز میں سونے سے یا پھر سفر کی وجہ سے ناف اتر جاتی ہے جسے ناف کا ٹلنا بھی کہا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار مو ایک چائے کا چمچ چھکنی ایک گلاس پانی کے ساتھ استعمال کریں ساتھ ہی اسے شام کھانے سے پہلے بھی استعمال کریں پانچ دنوں میں ناف ٹھیک ہو جائے گی مسوروں کی سوزش ہو تو جائفر مو میں رکھ لیں سوزش ختم ہو جائے گی گل ارمینی اور چنے بھنے ہوئے دونوں برابر وزن لے کر باریک کر لیں جس عورت کو کسرت ہے اس کی شکایت ہو یہ سفوف چار گرام کی مقدار میں صبح و شام کھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کریں سمندر پھل کو پانی میں پیس کر صبح کے وقت دو تین کترے ناک میں ٹپکانا درد ست کو رفع کرتا ہے جس شخص کو بلگمی میدہ کی وجہ سے نسیان کی شکایت ہو وہ کبھی کبھی دار چینی چبایا کرے تو نسیان کی شکایت دور ہو جاتی ہے قریبتوں کی چائے پینے سے اضافی چربی سے نجات ملتی ہے موم پھلی، گھنے ہوئے کالے چنے اور چھوہارے کینسر کے مریض کے لیے نقصان دے ہیں دال چنہ، دال ماش، سفید چنے اور کالے ماش بھی کینسر کے مرض میں نہیں کھانے چاہیں مسوروں میں خون آنے کی صورت میں سب سے سستا آسان ترین گھرے لیں اس کا گرم نمکین پانی سے گرارے کرنا ہے ہونٹوں کو گلابی کرنا ہو تو ممولی سا نمک ویزلین میں ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ لگائیں پھر دھو کر دودھ کی بلائی سے کچھ دیر مساج کریں ہونٹ دن با دن گلابی ہوتے جائیں گے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیس اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں